آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو کہ پاکستان میں آگ لگائی جاری ہے؟ آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو کہ ابنگانستان میں ہماری کیا بات ہوئی ہے؟ آپ کیوں یہ بات کر رہے ہو کہ سرحت اکار کے جس پہ اربو روپے لگ چکا ہے؟ لوگ کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کیوں یہ سوالات پوچھ رہے ہو؟ کل بھی ہمارا امن مارسطہ شام کو اتنا ہاتی ہے کہ ایک میں ورنٹ گریفتاری جاری ہو چکی ہے اور دوسرا کچھ اور ہے ادھر بھی آپ نے پیش ہونا ہے تو میرے پاکستانیوں جو بھی آپ کی امن کی بات کرے گا جو بھی ڈالروں کے اوپر آپ کو جب بیجا جاتا ہے اس کی خلاف بات کرے گا جو بھی یہاں پہ غلامی نہیں تصنیم کرے گا تو اس کو غدار بھی کہا جائے گا اس کو باغی بھی کہا جائے گا بھائی میں آپ کا سوال سب سے پہلے لوں گا پرسولی پریس کانپرس میں آپ پرسولی پریس کانپرس سے پہلی سوال پوچھ رہے تھے تو یہاں پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں ترجیات کیا ہے؟ ترجیات امن نہیں ہے ترجیات یہ کہ فیصل جاوید کے اوپر مقدمہ کر دو مراسیر کے اوپر مقدمہ کر دو شیخ رشید کو پہلے گریفتار کر دیا اور اب ان کے اوپر مزید کیا کیسز بنانے ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کیوں شیخ رشید نے کیا کیا تھا؟ شیخ رشید آواز اٹھا رہے شیخ رشید عوامی ایشوز کے اوپر بات کر رہے فواچوذری نے کیا کہا تھا اس نے آئین اور قانون کے اوپر آپ کو چلنی کا درست دیا آزم سوال کی 75 سالہ بزرش شاہ اس کے اوپر آپ نے تشدد کیا اس کو ننگا کیا اس کا کیا قصور تھا جن نے کیا کیا تھا یہاں پہ جو بھی بات کرے گا آپ ان کے ساتھ یہ کرو گے یہ غلط ہے اور میں ان کو بتانا چروہ کہ ایک ہی چیز ہے میں اپنے آل آدیہ سے سوال کرتا ہوں بسط احترام آج ہر پاکستانی سوال کر رہے ہیں کیا پاکستان میں آئین اور قانون محتر ہو چکا ہے پولیس کے جوان جب ابھی دماغہ ہوا ان کی لاشیں نہیں اٹھائے گئی تھی تو دو بے شرمی کی گئی پہلا یہ کہ آدھے گھنٹے کے اندر ٹویٹ کر کے کہا جاتا ہے کہ الیکشن ہوگا کیا نہیں ہوگا کیونکہ آلات خراب ہے تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات کیا پیدا کر رہے ہو دوسرا ایمپورٹڈ وزیراعظم کہتا ہے کہ ہم نے پولیس کو پیسی دیئے تھی اس کا جواب دے وہ بے شرم ان کے سو بندے شہید ہو گئے ہیں فرنٹ لائن پہ لڑتے ہیں ہمارے امن کو یقینی بناتے ہیں آپ ان کے لئے اگر دو صحیح لفظ نہیں کہہ سکتے ان کے امن کو یقینی نہیں بنا سکتے ان کے لئے بات نہیں کر سکتے کم از کم یہ بے شرمی تو امت کرو اور پھر کہا جاتا ہے کہ اے پی سی بلائیں گے پھر کہا جاتا ہے کہ اب اکٹے بیٹیں گے پہلے نہیں مان رہے حالات سے مو پیر لیتے ہیں اس کے پوپر پروپیگنڈا کہتے ہیں پھر آخر میں تباکی کے بات کہتے ہیں کہ آپریشن کرے کے مزاکرات کرے ہمارے امن کو تباہ مت کرو ہمارے سب سے بلے اور دوسرا آئین اور قانون کو آپ اپنے بیرو طرح مت رون دو یہ پاکستانی قوم کی بات ہے باقی پاکستان کی ساتھ امور جو کیا ہے اور سوالوں کا تو جواب دیں اور ایک چیز جس میں خودداری کی آئیٹ کروں گا عمران خان وہ لیڈر تھے جس طرح مراد صاحب نے بات کیا آپ اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اپنے ملک کے انٹریسٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ایک خوددار قوم بنانے جا رہے تھے عمران خان کیوں ایبسلوٹلی نوٹ کہا کیوں عمران خان آپ اپنی قوم کے لیے کھڑے ہوئے دیارِ عشق میں اپنا وہ کام پیدا کر نیا زمانہ نے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ کہ ڈالروں کے عوض خودی نہ بیچ حریبی میں نام پیدا کر عمران خان نے سیلف اسٹیم اس قوم کی بحال کی تھی کیوں جنرل مشہنف کا دور